بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب جہاں رہے ہیں عباد رہے خوشی خوش رہے اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آج بنائیں گے نیک ڈیزائن تو اس کیلئے میں نے یہ بکر وغیرہ لیا ہے اور یہ لیس ہم نے یوز کرنی ہے اس کے دامن پر لگانی ہے اور یہ پٹیاں میں نے کٹنگ کی ہیں کی تقریب میں نے ڈیڑھ انچ چڑائی رکھی اور چار سے پانچ میں نے ان کی لیند رکھی ہے اور یہ میں نے ٹوٹل آٹھ پٹیاں اس طرح کی میں نے کٹنگ کی ہیں بکرم پر اور اس کو ہم نے اس طرح سمپل کپڑے پہ ہم نے پریس کرنا ہے اور یہ پائپنگ بھی میں نے یوز کرنی ہے اس کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے میں نے پائپنگ دی ہے پائپنگ بھی ہم نے یوز کرنی ہے اور سب سے پہلے ہم بکرم پر نیک لائن کی کٹنگ کرتے اور بکرم میں نے ڈبل فول کر لیا ہے اور اب سب سے پہلے چڑائی چڑائی نارملی جو میں نے لیتی ہوں تین انچ تین انچ ہی لی ہے ہم نے اور نیک لائن کی جو گرائی لی ہے وہ میں نے ساڑھے چھے انچ پر ایک نشان لگایا ہے اور مزید جو ہم نے ڈیزائننگ بنانی ہے اس کے لیے میں نے ڈائی انچ پر نشان لگایا ہے اور یہاں پہ بھی ہم تین انچ پر نشان لگائیں گے اور بالکل سیدھی لائن ہم کھینچ لیں گے اب یہاں پہ بھی ہم نے جو سیدھی لائن ہم نے کھینچ لئے اور اب یہاں پہ کورنر پہ میں نے ہاف انچ پہ ایک نشان لگایا ہے اور ہاف انچ پہ ہمی نشان لگایا اور یہ جو ہم نے نیچے جو نشان ہے اس کو ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچ پہ یہ نشان میں نے لگایا ہے ڈیڑھ انچ ہم اس کی چھڑائی اور اس طرح یہ دیکھیں جو ہاف انچ پہ ہم نے نشان لگایا تھا اس طرح اس کو اس نشان کے ساتھ ترچہ ملا لیں گے یہ ایک ٹرائنگلز کی شیپ بن جائے گی اب ہم کورنر میں سے بھی اس کو اس طرح کی شیپ بھی شیپ دیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ انچ پہ نشان لگایا ہے اور اب ہم سینٹر میں سے یہ جو ڈیڑھ انچ پہ نشان لگا ہے اس کی طرف ہم اس طرح ترچہ لائن کھینچیں گے تو یہ اس طرح کی کچھ اس کی نیک لائن کی شیپ بن جائے گی باہر والی سائیڈ سے ہم ایک انچ پہ رکھ کے اس کی کٹنگ کریں گے ایک انچ کے مارجن سے ہم نے اس کی باہر والی سائیڈ سے کٹنگ کر دی پہلے اب اندر والی سائیڈ پہ جو ہم نے میرمنٹ کی اس کے مطابق کٹنگ کریں گے نیک لائن کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کٹنگ کے بعد اس طرح کی کچھ اس نیک لائن کی جو ہے لوک آئے گی اور یہ جو پٹیاں میں نے کٹنگ کی تھی اس کی یہ جو ہم نے ٹرائنگل سی شیپ دی اس میں ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اس کیلئے ہم نے یہ جو بکرم پہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ انچ چڑائی رکھی ہے اور لیندھ چار انچ یا پانچ ہم نے لیے اور اس طرح کی ہم نے پٹیاں کٹنگ کر دی ہیں اب ان کو بھی ہم کپڑے پہ پریس کریں گے اور ساتھ ہی نیک لائن کو بھی کپڑے پہ پریس کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ ڈیزائنگ بنانے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ ہم نے کورنر میں یہ جو چوڑی پٹی کٹی ہے اس کا ڈیزائن بنائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے پریس کر دی ہیں تمام پٹیاں بھی پریس کر دی ہیں اور نیک لائن کو بھی اس طرح ہم نے ایکسٹرا کپڑے پہ پریس کر دیا ہے پٹیوں کے اس طرح میں نے ڈبل کپڑا لیا ہے اور پریس کرنے کے بعد اس طرح ڈبل کرتے ہوئے میں نے تمام پٹیوں کی کٹنگ کر دی ہے اور اب یہ جو پائپنگ لی ہے پائپنگ ہم اس پٹیوں کے ساتھ اٹیج کریں گے ان کو سب پٹیوں کو پائپنگ کریں گے اور نیک لائن کو ہم نے فول کرنا ہے اور اس کے بعد پھر شلٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے سب سے پہلے ہم نیک لائن کی فولڈنگ کرتے ہیں فولڈ اس کو اس طرح ہم نے جو آف انچ کا مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کی تھی اب ہم نے کورنر میں سے اس طرح کٹ لگانا ہے اور فولڈ کر لینا ہے یہاں سے بھی کورنر میں ہم نے کٹ لگانا ہے اور فولڈ کر دینا ہے فولڈنگ کے بعد پھر پہلے ہم شلٹ کے ساتھ نیک لائن کو ٹیج کریں گے اس کے بعد پھر یہ جو ٹرائنگل شیپ ہم نے دی ہے یہ اس کے اندر ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اب سب سے پہلے ہم یہ جو پٹیاں کٹنگ کی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم نے اس طرح رکھ کے لیس کو سوری پائپنگ ہم نے تمام پٹیوں کو پائپنگ اس طرح کرنی ہے اور یہ میں نے سنگل پیل کے ساتھ اس کو اسی طرح میں نے تمام پٹیوں کو ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں پائپنگ ہو گئی ہم نے شلٹ کے ساتھ ٹیج کرنا اس طرح سینٹر میں نے کیا ہوا ہے شلٹ کا اور نیک لائن کا بھی سینٹر کرتے ہوئے ہم اس کو پین اپ کریں گے اس کے بعد پھر پکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے بکرم کے ساتھ سلائی کمپلیٹ ہوگی ہے پینز ویرہ ہم نے جو لگائی تھی وہ نکال لینے نہیں ہے اور یہاں سے ہم نے پھر اس کے اندر سے جو کپڑا ہے وہ کٹنگ کر دینا ایکسٹرا اور کورنر میں سے اس طرح کٹ لگا دینا ہے یہاں پہ بھی کورنر میں ہم کٹ لگائیں گے اور لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن کرتے ہوئے اس کو پہلے اچھی طرح پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد پھر ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں پریس میں نے کر لیا ہے تو اب پہلے نیک لائن کو بھی ہم نے پائپنگ کر لیتے ہیں پریس میں پائپنگ کرنے کے بعد پھر ڈیزائن یہ کپڑے کے اندر گولڈن شیڈ آ رہا تھا اس کے جو اس کے ساتھ کی سکن کلر کے بیس ہے اس کی اور ساتھ پہ یہ گولڈن تھوڑا تھوڑا اس میں یہ جو پھول بنے ہوئے تھے کپڑے میں تو اس کے ساتھ میچیں کرتے ہوئے پھر میں نے یہ گولڈن پائپنگ لی ہے تو لیس ساتھ کی یہ ہے اس کی سکن کلر کی وہ میں نے صرف بازوں پہ اور دامن پہ یوز کرنی ہے جیسے ہم نے پائپنگ لگا رکے پھر اس کے بعد میں نے دوسری سائٹ سے چاہے تو آپ ترپائی کر لیں نہیں تو یہ مشین سے بھی سلائی لگ جائے گی سلائی کر لیں گے اور اسی کے ساتھ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے تو آج باقی طور ممالک میں آج پہلا روزہ ان سب موین بھائیوں کو بھی میری طرف سے جو مجھے دیکھنے والے ہیں تو ان سب کو بھی رمضان مبارک ہو اور کل سے انشاءاللہ ہمارا بھی پہلا روزہ ہوگا تو یہاں پہ بھی اور جہاں جہاں پر میری آواز جاری ہے مجھے دیکھنے والے ہیں سب مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو بہت بہت رمضان مبارک ہو اور اللہ تعالی سب کو روزے رکھنے کی تو فیق دے اور سہت نرستی کے ساتھ یہ رمضان کمپلیٹ ہو دیکھیں پائپنگ ہو گئی ہے اب دوسری سائٹ سے ہم نے بعد میں اس کو سلاحی لگا لینے ہیں پہلے ہم نے دیکھیں یہ جو پٹیاں ریڈی کی ہیں سب سے پہلے ان کا ڈیزائن ریڈی کرتے ہیں جسے ہم نے ایک پٹی کے اوپر ایک پٹی رکھتے ہوئے تقریباً آف ہنچ کے مارچن سے ہم ایسے پٹی رکھیں گے اور سلاحی لگا لیں گے چار پٹیاں ہم نے ایک سائٹ پہ آئیں گی اور چار پٹیاں دوسری سائٹ پہ آئیں گی یہ دیکھیں چار چار پٹیاں دونوں سائٹوں پہ آئیں گی اب اس طرح ہم نے ایک پٹی نیچے ایک پٹی اوپر رکھتے ہوئے ایک پٹی نیچے ایک اوپر اب ہم اس کے اوپر بھی ایسے سلاحی لگا لیں گے دونوں سائٹوں پر اسے پٹیوں کو سیٹ کر لیں کہ آدھا انچ کا مارچن رکھتے ہوئے دونوں سائٹ کی پٹیوں کو سیٹ کریں گے اور سیٹ کرتے ہوئے سلاحی لگا لیں گے سلاحی لگانے کے بعد پھر ہم اس کو ڈیج کریں گے اس طرح پٹیاں بلکل سیٹ بیٹھیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کے سینٹر میں نشان لگایا ہوئے سینٹر کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پین اپ کریں گے اور پھر پائپنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی سلاحی لگائیں گے بہتی سیمپل سا اور ڈیسنٹ سا نیک لائن بن کے ریڈی ہو جائے گا پائپنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے سلاحی لگاتے ہوئے یہ دیزائن بھی اس طرح اس کے ساتھ ہم نے اٹیس کر لینا ہے یہاں سے جو باہر کی طرف آ رہا ہے وہ ہم نے اندر کی سائٹ پر فول کرتے ہوئے سلاحی لگانی ہے اور پہلے ہم سنگل سلاحی لگائیں گے اس کے بعد ہم ایک پیر کا دوسری ڈبل سلاحی لگائیں گے ہم سے ہی پائپیں کے ساتھ سلاحی لگاتے ہوں ہم نے یہ سلاحی کمپلیٹ کرنی ہے اور آپ سب بین بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا ہوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں میرے لیے بھی دعائیں خیر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اندرستی والی زندگی عطا کرے اور مجھے بھی رمضان کی روزے رکھنے میں کوئی مشکل کوئی دکت نہ آئے صحت ٹھیک ہو تو پھر سارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں صحت سب سے بڑی نعمت صحت ہے اب پائپنگ کو فول کرتے ہو ہم نے اس طرح ڈبل سلائی ایک پیر کے مارجن سے ہم نے دوسری سلائی لگانی ہے ایسے فولگ میں ساتھ ساتھ نیچے پہ پائپنگ کو فول کرتے ہوئے یہ سلائی ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں نیک لائن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں فائنل لک یہ جو کورنر میں میں نے یہ لپ سے بنائے یہ میں بھول گئی تھی یہ میں نے بعد میں پھر اٹیج کی ہے پہلے میں نے ویڈیو میں دگانا بھول گی تھی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اور دوال میں یاد راکھتا ہے